بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ میں اس کے جو معلوماتی باتیں ہیں اور جو اہم باتیں ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیں دوستو سب سے پہلے ان سے سوال یہ پوچھا گیا کہ جنہوں نے پاس فریز جو ہے وہ سیو نہیں کی تو وہ کیا کریں آیا وہ نئے اکاؤنٹ بنا لیں یا کوئی اور پاس فریز ان کو ملے گی یا کیا یہ سارے سوالات ان سے کیے گئے اس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ جن سے پائی فریز جو ہے وہ گم ہو گیا یہ بڑا غلط کام ہوا ہے کیونکہ دوبارہ نئی پاس فریز ان کو نہیں ملے گی تو اس لیے تو اس لیے آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ نے اپنی پاس فریز کو ضائع نہیں کرنا ہاں اگر آپ کی پاس فریز ختم ہو گیا گم ہو گیا آپ نے سیو نہیں کی تو اس کا یہ حال ہے کہ یہ ابھی ٹیسٹ وائلٹ ہے اس کو آپ پاس نیو وائلٹ کر لیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کیونکہ چند لوگوں نے ان سے یہ سوال پوچھے ہیں کہ کیا ہم جو ہے نیا جو اوریجنل وائلٹ ہوگا وہ بھی یہی ہوگا تو انہوں نے کہا ہے ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں باقی کچھ لوگوں نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ یہ پائی وائلٹ جو آپ نے بنایا یہ سیو ہے کہ نہیں انہوں نے کہا یہ بہت ہی سیو ہے بلوک چین اور بٹ کوئن کے دوسرے وائلٹ کے بلکل ان ان کی طرز پر بنایا گیا بلکل سیم ان جیسا ہے اور ایک اور بات جو ان سے بہت زیادہ پوچھے گی جو سوفٹریٹ ڈیویلپ پر تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا وائلٹ بنا لیں لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ اپنا وائلٹ نہیں بنا سکتے یہی وائلٹ ہے اور اس کو ہم مزید تھوڑا سا بیتر کریں گے باقی رہی بات جو انہ انہوں نے بتائی انہوں نے کہا کہ آپ جب نیا وائلٹ آئے گا تو کیا بتا ایک چانس آپ کو اور ملے اپنی پاس فریز سیو کرنے کا میں اپنی شروع سے لے کر اب تک کی ساری ویڈیو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اپنی پاس فریز کو سیو رکھیں اپنی پاس فریز کو سیو رکھیں لیکن جن لوگوں نے دھیان نہیں دیا وہ نقصان کی خود ذمہ دار ہے تو دوستو آپ نے اپنی پاس فریز کو سیو رکھنا ہے اور اگر آپ بل فریز اگر آپ سے آپ گم ہو بھی گئی ہے تو آپ دوبارہ نیو و وائلٹ پر جنرلیٹ کریں اور باقی جو ہے وہ پائی کی تمام آفیشل نیوز جو ہے میں اس چینل پر دیتا رہتا ہوں باقی آپ ویٹس ایپ سے کیسے ارننگ کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ چیزوں سے کیسے ارننگ کر سکتے ہیں وہ تمام انفرمیشن میں نے اپنے ویڈیو میں بنائی ہیں لنک ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے ادھر سے جا کے آپ کر سکتے ہیں اور باقی پائی نیٹ ورک جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس سال کے اینڈ پر تقریبا جو ہے یہ اس کا اوری چاہے کہ اس کی جو ہے وہ چارج فیس کیوں ہے کہ ہم ایک ٹرانزکشن کرتے ہیں اس کی زیرو پائنٹ زیرو وان فیس کیوں ہے تو دوستو اس کے بارے میں نے بتایا کہ یہ جو فیس ہے اس کو ہم جو ایوارڈز دیں گے ہم پہنی اس کو اس کے لیے اور جو ہماری اخراجات ہوں گے ہم اس فیس کو اس لیے یوز کریں گے آپ چاہے جتنی بڑی ٹرانزکشن کرو گے زیرو پائنٹ زیرو وان پائی یعنی جس کو انہوں نے ون سنٹ کا نام دیا ہے وہ اس پر لاغو ہوگی اگر دیک کہ ہم زیرو پائنٹ زیرو وان کو ون سنٹ کا کر دیں تو سٹارٹنگ پائی ویلیو جو ہے وہ ایک ڈالر کے برابر لگتی ہے امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضبورت بائیں شکریہ